دوستو میں ایمکیو ایم کے لیڈر الطاف رسین صاحب کی اس بیان پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے دو احمدیوں کے پاکستان میں قتل کے زمن میں دیا تھا الطاف صاحب اپنی اہلیت کے قابلیت کے لحاظ سے کیا جس مقام پر ہیں اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیٹا سوال ہے لیکن جہاں پر وہ ہیں اور جس چیز کے وہ مددئی ہیں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور بحثیت سیاسی لیڈر یا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں پر پاکستان کے ان عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ان کے ممبران ہیں تو وہاں پر وہ دوسرے پاکستانی شہریوں کا بھی خیار رکھیں لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الطاف صاحب بغیر کسی تحقیق کے بغیر اصلیت جانے صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح سے بیان دیں گے تو یقینا یہ ان کی نا اہلی اور ان کے لیے ایک چیلنج کی حصیت رکھتا ہے کہ وہ شاید اپنے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں جو لوگ ایک دیاندار لیڈر سے توقع رکھتے ہیں جماعت احمدیہ کے افراد کے قتل کا جہاں تک تعلق ہے وہ چاہے احمدیوں کا قتل ہو چاہے پاکستان میں کسی عیسائی کا قتل ہو پاکستان میں کسی غیر مسلم کا قتل ہو یا پاکستانی مسلم کا ہی قتل کیوں نہ ہو وہ قابل مضمت ہے وہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کی مضمت کی جائے گی یہاں تک تو جو الطاف صاحب کا بیان ہے اس کو مانا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص طبقے کی ہمدرگیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے یہ بیان دے دینا اور کسی کو گورد الزام ٹھہرانا یہ یقیناً جو طاف صاحب کی ناہلی اور جہالت کا مبولتا سوید ہے الطاف صاحب کو کیا علم ہے کہ یہ قتل جو ہیں اور واقعہ ہی اس پروگرام کی بنا پر ہوا کیا یہ قتل جو تھے اور واقعہ تھا کسی نے ایسی ذمہ داری قبول کی کہ ہمیں انہی علماء نے کہا یا ہم اس سے متاثر ہو کہ یہ کر رہے ہیں یقیناً ایسی کوئی بات نہیں وہ ایک اتفاقیہ بات تھی کہ اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک پروگرام عالم آن لائن ہوا جس میں الطاف صاحب کے اپنے سیاسی پارٹی کے ایک پرانے صاحب کا لیل میمبر جو کہ اب ان میں سے نہیں ہیں اور ان کے اپنے ذاتی اختلافات کی بنات پر وہ ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہیں ان کی دشمنی میں اس طرح کا بیان دینا یہ بھی ان کے چھوٹے پن کا ثبوت ہے ورنہ حقائق آپ کی توجہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ان قتل کے پیچھے بینک فشری کون ہے ان کے قتل کی جو کسی لحاظ سے بھی فائدہ کسی کو مل سکتا ہے جو مفاد ہے وہ کس کا ہے تو یقیناً اگر آپ ان چیز اس نکتے کو دیکھتے ہوئے پر غور کریں گی تو اس پر آپ کو جماعت ہندیہ ہی ایک ایسی واحد طور پر یہ بطور جماعت ملے گی کہ جو اس قتل سے اپنا فائدہ اٹھا سکتی ہے مسلمانوں کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نہ کسی کو قتل کرانے میں کوئی فائدہ اگر کسی نے ذاتی طور پر اپنے اس چیز میں آکے کر دیا تب بھی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی سوائے اس کے کہ پاکستان کی انتظامیہ کی ناہلی اور یہ کہ حکومت جو ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور پاکستان میں ہزاروں قتل ہوتے ہیں سینکھڑوں قتل ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں تو کیا آپ ان پہ بھی ایسے بیان جاری کرتے ہیں یقینا نہیں اس میں بھی آپ کا چونکہ مفاد تھا اور آپ نے مفاد کے تحت کیا اگر آپ انسانیت دوست ہوتے الطاف صاحب اگر آپ انسانیت دوست ہوتے تو یقینا پاکستان کے ہر اس شہری کو جو آج بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے یا اس کو کوئی ظالم اس کو مار رہا ہے تو آپ یہاں لندن میں بیٹھے وہ یشنیا وہ ایش و ایشرت کی زندگی نہ گزاریں بلکہ آپ کا دل خون کے آسل ہوئے سیاسی بیان دینے کو تو آپ دے سکتے ہیں کہ جی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ کا عمل جو ہے اس کے بات سے بات یہ ہے کہ آپ اب بھی میرے اس تفسرے کے بعد اس جماعت کے اس سربراہ جس نے آپ کی تعریف کی اپنے خطوہ جوان میں آپ اسے ذاتی طور پر بات کیجئے اور پوچھئے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے اور کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ آپ اپنے اس ایشو کو زندہ رکھنے کی خاطر کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں پرسیکیوشن کی جاتی ہے آپ کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے اور آپ اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اگر اپنے ایک دو افراد کو خود مار دیتے ہیں یا مروا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گئے کہ کسی اور کو تو والتاف صاحب آپ کو یقیناً یہ چیز جو ہے یہ واضح طور پر نظر آجائے گی کہ ان دو افراد کا قدر یقیناً قابل مضمت ہے ان کے لوحکین کے ساتھ میں مقدت ہوں پہ ان کے دکھ میں غم میں برابر کا شریک ہوں کہ یہ قتل نہیں ہونے چاہیے تھے کسی کا باپ کسی کا شوہر کسی کا بیٹا اس سے جدا نہیں کیا جانا چاہیے تھے لیکن یہ بے رحم لوگ جو اپنے مفاد کو عزیز سمجھتے ہیں اور کسی انسانی زندگی کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے وہ ایسے قتل کرنے سے دریکھ نہیں کرتے ہیں اور یہ جو جماعتیں ہیں آپ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کس طرح قتل کرواتی ہیں اور آپ پہ بھی بہت سے الزام ہیں کہ آپ نے بہت سے قتل کروائے ہیں آپ کی جماعت جو ہے ایسے قتلوں میں ملووس ہے تو یہ جو جماعت نامنہات ایک پرامن جماعت اور مصبی جماعت کہلاتی ہے اس کی موجودہ ابھی کی ویڈیوز دیکھ لیجئے جس میں یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے مخالفین کو وہی سزا دیں گے جو مرتد کی سزا ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنا چہرہ دیکھئے ان کا بھی چہرہ دیکھئے آئینہ ایک ہی ہوگا لیکن چہرے مختلف ہوں گا آپ دیکھئے گا اور کیجئے گا میرے لئے آپ سے گزارش کہ دوست کوئی بات کرنے سے پہلے اگر آپ اس کی تحقیق کر لیں آپ اس کی حقیقت جان لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ آپ گنیاوی اور سیاسی مفاد کی خاطر انسانیت کو شرافت کو اور سچائی کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے پیچھے دوڑیں آپ کا شکریہ اس پر قول کیجئے